بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیڈنٹس سیڈنٹ آج کا ٹاپک ہے ہمارا فگر و سپیچ فگر و سپیچ کیا ہوتے ہیں ان کا ہماری لینگویج کے اندر کیا رول ہوتا ہے آج ہم اس کے بارے پڑھیں گے فرسٹ آف آل we shall discuss what is definition of فگر و سپیچ یہ آپ کے سامنے لائن نظر آ رہی ہے آپ کو a figure of speech is a departure from the ordinary form of expression or the ordinary course of idea in order to produce a great effect یہ figure of speech گفتگو کرنے کا انداز ہے ایک عام انداز سے خاص انداز کی طرف جانا تاکہ ایک گہرہ اثر ہو سننے والے پر پڑھنے والے پر اس کا effect جو ہے وہ زیادہ ہو تو اس کی four kinds ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے first kind کیا ہے first type کیا ہے those based on resemblance such as simile metaphor personification and apostrophe resemblance مماجلت یعنی کہ جو ایک دوسرے سے مشابت رکھتی ہے مماثلت رکھتی ہے پہلی قسم یہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کی مثل بیان کرتے ہیں یا تسبیح بیان کرتے ہیں یہ پہلی قسم ہے دوسری category کیا ہے those based on contrast such as antithesis and epigram دوسری قسم بیٹا وہ ہے جس کے اندر ہم compare and contrast ہم ان کے opposite بیان کرتے ہیں تیسری قسم those based on association such as metonymy and cynic dodge وہ کونسی ہے جس کے اندر association یعنی مناسبت کے ساتھ جو ہے ہم اس کو بیان کرتے ہیں کوئی بھی ایسی خوبی جو کسی اور چیز میں پائیں جائیں تو اس سے اس کا لنگ بیان کرتے ہوئے ہم اس کو بیان کر دیتے ہیں تیسری قسم those depending on construction such as climax and anti-climax دوسری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر ہم construction بیان کرتے ہیں کہ یہ اس کی اپدا ہے یا انتہا ہے یا mid ہے یا اروش ہے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اور ان کا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اور یہ use کیسے ہوتے ہیں یہ آپ کے سان میں ایک ڈائیگرام سی بنائی ہے دیکھیں ذرا figurative language کا اثر ایک تو quicker ہوتا ہے دوسرا effective ہوتا ہے اور تیسرا اس کے اندر وضاحت بہت زیادہ ہوتی ہے پہلا ہم discuss کرتے ہیں simile simile کیا ہوتی simile ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کرنا کہ ایک خوبی جو کے دوسری چیز میں بھی پائی جائے اس خوبی کو لیتے ہوئے ہم اس کا comparison کر دیں مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے نظر آرہا ہے our soldier are as brave as line یا is as brave as line کہ ہمارے soldier ایسے ہی بہادر ہیں جیسے کہ ایک شیر ہوتا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ as bravery اس میں ہم نے تشبیح دی ہے بہادر کی شیر کے ساتھ کہ جیسے کہ شیر بہادر ہوتا ہے ویسے ہی ہمارے فوجی بہادر ہیں تو خوبی اس میں common کے شیر اور soldier میں کیا ہے وہ بریوری ہے تو one thing in common ان دونوں کے اندر جو ایک چیز common ہمیں نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے بریوری ہے نمبر ون نمبر دو اس کے اندر جب ہم similarly بیان کرتے ہیں تو similarly بیان کرتے وقت ہم یہ تین لفظ آپ ہوتی ہیں like as or so کہ کبھی ہم like covered استعمال کریں کبھی ہم as covered استعمال کریں اور کبھی ہم so covered استعمال کریں گے تینوں کے اندر ایک common thing ہوگی جو دونوں کے ساتھ دونوں میں پائی جاتی ہوگی اس خوبی کو یا خامی کو دیکھ کر ہم اس کے ساتھ تشبیح بیان کرتے سم مشابط بیان کر دیتے ہیں یہ دیکھ دوسری example دیکھ شی is like an angel وہ ایک پری کی طرح ہے اب یہ دیکھ ہو یہ گرل نظر آ رہی ہے تو ان پری کے اندر اور گرل کے اندر مواسلت کیا ہے وہ ہے beauty common thing کیا ہے beauty ہے تو اس common thing کو رکھتے ہوئے ہم نے word یہاں پر word استعمال کیا تیسری example دیکھیں love is passion and so is my mother پیار جو ہے وہ صبر ہے اور اسی طرح میری ماں اب love کے اندر اور میری ماں کے اندر وہ کیا چیز common پائے جارہی ہے وہ patience پائے جارہ ہے وہ صبر پائے جارہ ہے تو یہاں پر ہم نے تیسری مثال بیان کی اور تیسری مثال میں third word use کیا so کا next میٹافور میٹافور میں کیا ہوتا ہے میٹافور کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کی خوبی بیان کرتے ہیں دوسری کے ساتھ اس میں common چیز ایک ہی ہوتی ہے لیکن میٹافور کے اندر ہم وہ جو word استعمال کرتے ہیں جیسے word ہے as word ہے so word ہے like اس کو ہم نکال دیتے ہیں جیسے میں نے کلاس میں بھی example دی تھی کہ میں اپنے بچوں کہتی ہیں وہ میرا چاند آگیا وہ میرا شیر آگیا یعنی وہاں پر وہ یہ نہیں کہتی کہ میرا بیٹا چاند کی طرح ہے وہاں پر یہ نہیں کہتی کہ میرا بیٹا شیر کی طرح ہے وہ سیدھا ہی چاند کہہ دیتی ہیں اس طرح بچیوں کو میری گڑیا آگی اور میری پری آگی تو یہاں پر پری کا لفظ استعمال کر رہے حالکہ وہ پری کی طرح نہیں ہم عام زندگی کے اندر بھی میٹا فور استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر ہم حرف تشبیح لفظ تشبیح word of simili استعمال نہیں کرتے جیسے کہ as کا word ہے so کا لفظ like کا word ہے یعنی اب ہمیں پتا لگا کہ میٹا فور اور simili میں فرق یہ ہوگا کہ میٹا فرق اندر ہم word as so like استعمال نہیں کریں اور simili کے اندر ہم استعمال کریں اب سکرین پر اس کی example دیکھ لیں ہمارے body ایسے بہادر ہے جیسے کہ شیر یہاں پر as استعمال ہوا تو میں پتا لگا کہ یہ simili example ہے اب میٹا فرق example دیتے our soldier are line ہمارے جو فوجی ہیں وہ شیر ہی ہیں تو یہاں پر ہم نے as or like استعمال نہیں کیا تو اس سے پتہ لگا کہ یہ example کیا ہے بیٹا یہ metaphor کی example ہے اس طرح سے some more example of metaphor the camel is the ship of the desert جو camel جو ہے وہ سہرہ کا جہاز ہے یعنی یہ نہیں کہا camel سہرہ کے اندر جہاز کی طرح چلتا ہے یا جہاز کی speed یا رفتار سے بھاگتا ہے بلکہ ایسے ہی کہہ دیئے کہ camel جو ہے وہ سہرہ سہرہ جہاز ہے زندگی کو خواب کہہ دیئے یہ ساری کی ساری example کیا ہے metaphor کی ہے next example next جو ہمارا point ہے figure of speed وہ personification personification میں نے بتایا تھا کہ person سے ہے اور person کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک بے جان چیز کو جاندر بنا کے پیش کرتے ہیں بے جان چیز کو جاندر بنا کے پیش کرتے ہیں to present life less things in living farm بے جان چیز کو جاندر بنا کے پیش کرنا اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی اپنی emotions کو کوئی شکل دے رہے ہوتے کبھی اپنی خواہشات کو کبھی جذبات کو ہم human qualities دے رہے ہوتے ہیں اشارہ کے ساتھ کسی نظری کے ساتھ جیسے سورج ہم پر مسکر آیا اب مسکر آتا کون ہے انسان ہے ایک جاندار چیز ہے سورج تو نہیں مسکر آسکتا اس نا چاند مسکر آرہا ہے جیسے میں نے بادل رو رہے ہیں ویپنگ سکائی ڈانسنگ سٹک ٹھیک ہے ویپنگ سکائی ڈانسنگ سٹک اور اس طرح مون کی اگزیم پل دی تھی میں نے سمائلنگ مون یہ ساری کے ساری اگزیم پل کیا ہیں بیٹا پرسونی فکیشن کی ہیں جس کے اندر ایک جاندار کی کوالٹی بے جان کو عطا کر دیتے ہیں اس طرح مزید اگزیم پل دیکھنے جو ستارے ہیں وہ ڈانس کیا انہوں نے بڑے مہارت انداز کے اندر رات کی طریقی میں اب ڈانس کون کرتا ہے ڈانس تو رکاسہ کرتی ہے ڈانس تو ڈانس کرتے ہیں ستارے تو بے جان ہیں وہ تو ڈانس نہیں کرتے تو یہاں پہ ہمیں پتہ لگا کہ یہ جو ستارے ہیں ان کو جب ڈانس والی جو کوالٹی ہے وہ ایک انسان میں پائی جا سکتی ہے یا کسی جاندار میں پائی جاتی ہے تو یہاں پر ہم جاندار والی کوالٹی ایک بے جان کو دے رہے تو اسے پتہ لگا کہ ہم اس کو پر سونی فائی کر رہے تو یہاں پر جس سٹار ہوں گے یہ پر سونی فکیشن فارم کے اندر ہوں اپرچونٹی واز نوکنگ ایٹ ایٹ دور اپرچونٹی واز نوکنگ ایٹ دور دیکھو دستک دے رہا تھا کون دی بھئی موقع کیسے دستک دے دی دستک تو ڈاکیا دی دستک تو کوئی انسان دی دستک تو کوئی جاندار دی دی اپرچونٹی دستک کیسے دے سکتی ہے تو پتہ یہ لگا کہ یہاں پر ہم نے اپرچونٹی کو پرسونی فائی کیا ہے نیس ہمارا جو فگر سپیٹ بات کر دی اور اس کو بڑھا چڑھا کر 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 مثال کے طور پر آپ کوئی کام کہتا ہے اور آپ اس کو نہیں کرتے وہ ایک دفعہ کہتا ہے دو دفعہ کہتا ہے تین دفعہ کہتا ہے پھر وہ اکی کہتا ہے وہ میں تنو کم چھتی وری کیا میں نے اس کو ہزار دفعہ کام منا کیا خون کے دریا بہا دی ہے جسے آپ نے بک میں بھی اگزیمپل دی ہوگی کہ اس کے آنسوں سے دریا بہے گئے حالانکہ آنسوں سے دریا نہیں بہے سکتے تو بیٹا یہاں پر کیا ہے ہیپر بول کی اگزیمپل ہے کہ ہم بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا مزید اگزیمپل دینے کہ تم تو ستاروں سے بھی چمکدار ہو لیکن ستار چمکدار تو ہو نہیں سکتا وہ کہتے تم تو چان سے بھی خوبصور ہو تو چان سے خوبصور ہو نہیں سکتے مثال دے یہ جا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہر برین is the size of پی اب یہاں پر ہر کا word use ہو ہے تو میں کہتا کہ his بھی ہو سکتا ہے ضرور نہیں کہ ہر کوئی ہم نے ایک کوئی فالو کرنا ہے تو his بھی ہو سکتا ہے ہر بنی is the size of a p یعنی اس کا دماغ ہے وہ کس کے برابر ہے مدر کے دانے کے برابر ٹھیک ہے تو ہر کی جگہ پر his بھی ہو سکتا ہے اس لئے بچیاں پریشان نہ ہو oxymon کیا oxymon بٹا یہ ہوتا ہے word that seem to contradict each other when are oxymon useful ہوتا یہ ہے کہ دو قسم کے الفاظ کو کٹھا گیا جاتا ہے جن کی وہ دو جو word ہوتے ہیں two words جو ہوتے ہیں ان کے جو meaning ہوتے بلکل opposite ہوتے ہیں ٹھیک ہے opposite ہوتا ہے تو ان کو کٹھا کر لیتا ہے اب ان کو کٹھا کرنے کا مقصد کیا جاتا ہے when are oxymon useful وہ افیکٹیو ٹائٹل دیتے ہیں اور کیا کرتے ایڈ dramatic effect کرتے ہیں اور comedic effect کرتے ہیں اور add flavor to speech وہ کیا کر دیتے ہیں flavor ذائقہ دیتے جلا بخش دیتے ہیں ہماری گفتگو کو گیش اب آپ کے سامنے it is an open secret دیکھیں راز کیا ہوتا ہے secret جو چھپا ہوا جو چھپا ہوا ہوتا ہے وہ راز ہوتا ہے اور جو کھلا ہوتا ہے وہ راز نہیں ہوتا اور جو راز ہوگا وہ چھپا ہوا ہوگا وہ ہی راز ہوگا اور جو open ہوگا وہ secret ہوگا وہ open نہیں ہو شکرہ تو یہ دونوں ہی opposite word ہیں تو اس idiom بنا it is an open secret کھوڑا راز اس سنہ all the politicians agree to disagree اب یہ پر کیا ہے یہ دونوں ہی جو ہے وہ disagree ہو تا غیر متفق ہو نہ اور agree کہ اتفاق کر نہ متفق ہو دونوں ہی کیا ہے opposite word ہے he is clearly confused in his decision اب دیکھو confused بھی ہے clear بھی ہے clear confused نہیں ہو سکتا اور confused clear نہیں ہو سکتا تو یہ کہہ بیٹا دونوں ہی opposite word ہے اپوسٹروفی next ہمارا جو figure of speech کیا ہے وہ ہے اپوسٹروفی اپوسٹروفی کے اندر ہوتا کیا ہے اپوسٹروفی کے اندر جو خطاب ہوتا ہے جو گفتگو ہوتی ہے وہ ایسے شخص کو ہوتی جو موجود نہیں ہوتا یا وہ مراوہ ہوتا ہے یا وہ بے جان ہوتا ہے اور اس کا اس وقت وجود ناممکن ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے نظر آرہ ہے absent or non existent person or thing address is present and capable of understanding سامنے بھی ہو سکتا ہے سامنے نہیں بھی ہو سکتا تو ایسے کسی مردہ شخص کو ایسی چیز جو بات کو نہیں سمجھتی اس کو جو ہے وہ اس سے ہم کتاب کر رہے ہیں تو اس کے اندرہ پوسٹر کے اندرہ کتاب ہوتا ہے جیسے example ہے life زندگی وں کمپیٹر دیکھے بات سن سکتا ہے نہیں سن سکتا تو اس کو سٹوپیڈ بھی کہہ رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میری بات برعمل نہیں کرتے تو میری بات سنتے بھی نہیں تو یہ ایسی شخص سے ایسی چیز سے مخاطب ہونا جس کا وجود نہ ہو جب وہ سننے کے اہل نہ ہو اور تیسری اگزیمپل لینے بلو ون بلو ہوا چلو ہوا چلو اب ہوا کا چلنا اس کے چلے تھوڑی اس کے کہنا تھوڑی چلے گا وہ کون سا اس کی بات کو سنتی ہے تو یہ جو کہہ رہا ہے یہ کیا ہے اپوسٹ ٹھوپی ہے نیچ ہے ہمارے اولومیٹوپیا یہ کیا ہوتا ہے اوورڈ وچ امیٹیٹ دا نیچرل ساؤنڈ اوف اتھنگ سیمپلی میں سال الفان مفضہ میں کہوں کہ جو نیچرل جو وائسیز ہیں کسی چیز کی کسی جانور کی کسی انسان کی اس کو امیٹیٹ کرنا اس کی کپی کرنا اس کی نقل کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں انہوں میٹوپیا کہتے ہیں اس کی اگزیمپل کیا ہے جیسے دیکھیں دا بزنگ بی فیلی ہوئے اب جیسے جو بی ہوتی ہیں وہ کہہ کہ بز کرتی ہیں تو یہ بزنگ بی جو ہے یہ بزنگ کیا ہے یہ اس کی آواز ہے اس طرح جو ہے دا لارڈوگ سیٹ باؤو باؤو ٹھیک ہے تو دو کیسے کرتے ہیں اور سامنے کہتا ہے ہس تو ہس یہ کیا ہے آنو میٹوپیا ہے یعنی کسی نیچرل چیز کی آواز نکالنا اور اس کو بیان کرنا اب یہ آپ کے سامنے تصویر آگئی ہے اس کو دیکھ کے آپ کے موہ میں بانی آگیا ہوگا اب اگر یہ تصویر میں سامنے نہ رکھتا یہ اس کے پر کیا لکھا ہوا ہے امیجری امیجری امیج سے ہے امیجری کس سے بیٹا امیج سے آپ کے موبائل میں تصویر ہوتی ہیں تو امیجری کیا ہوگئی ایک وہ تصویر جو ہمارا کیمرہ بناتا ہے ایک وہ تصویر جو ہمارا دماغ بناتا ہے تو جو تصویر ہمارا کیمرہ بناتا اس کو ہم فوٹو بھی کہہ سکتے اس کو امیج بھی کہہ سکتے لیکن جو تصویر ہمارا دماغ بناتا ہے اس کو ہم امیجری کہتے ہیں مثال کے طور پر یہی آپ کے سامنے تصویر ایک تو نظر آ رہی ہے اگر یہاں یہ تصویر میں گیپ کر دوں تو ہوگا کیا میں صرف آپ کے سامنے نام لیتا ہوں یہ تصویر میں گیپ کرتی سلیڈ پر میں لے آئے اب میں پچھلی باگ تذکرہ کرتا ہوں کہ میں رات ایک فنکشن میں تھا وہاں پر میں ایسی گلاب جامن کھائی واہ کیا بات تھی گلاب جامن کی ٹھیک تو فوراً آپ کے ذہن میں گلاب جامن کا نام لیا اور آپ کے ذہن میں گلاب جامن کی تصویر آنے شروع ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے آپ کا ذہن وہ گلاب جامن کی تصویر بنانا شروع کر رہتا ہے جس میں ہمیں کلاس میں اقصر مثال دیا کرتا تھا تارک کے بنگاری رسگلے ٹھیک ہے تو بنگاری رسگلے تارک کا نام لیا تارک سویڈو ارکا تو اس کے ہمیں فوراً سمو سے بنگاری رسگلے جہن میں آگیا ٹھیک ہے تو یہ پھر آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ امیچری ہمارا یہ جو اگزیمپل ہے اب یہ دیکھیں اس میں ایک رونگ پرسن نمبر ون رونگ جوب ٹو رونگ پرپس تری رونگ کا ورڈ تری ٹائم یوز ہوا ہے اب ایک ہی ورڈ کو اگین این اگین استعمال کیا جار ہے تو اس طرح ایک لفظ کو بار بار استعمال کرنے کو ہم figure of speech کی language میں کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا alliteration کیا کہتے ہیں alliteration تو ایک ورڈ کو بار بار استعمال کرنا اس کو ہم کہیں alliteration figure of speech کی language میں جیسے the wrong person was selected for the wrong job at the wrong time for the wrong purpose تو یہ کیا ہے ایک دو تین چار چار دفعہ جو ہے وہ wrong کا word استعمال تو اس کو ہم الفاظ کا بار بار دورانے کو کیا کہیں گے alliteration یہ ساری example اور word جو ہے آپ کو book سے بھی مل جائیں گے next کیا ہے next ہے پن پن کیا ہوتا ہے پن is a word پن is a humorous way of using a word or phrase so that more than one meaning is suggested پھر میں repeat کروں آسان word ہے یہ book سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خیر a humorous way of using a word or phrase so that more than one meaning is suggested ایک ایسا الفاظ کو استعمال کرنے کا مزایہ انداز جس کے استعمال سے ایک لفظ کے کئی meaning نکلتے ہوں جیسے اس کی example آپ کو سکرین پر نظر آرہی ہے why are teddy bears never hungry اب teddy bear جب hungry کیوں نہیں ہوتے teddy bear کو پتا یہ کہ آپ پتا کیا ہوتے ہیں تو اس کے لئے یہ وائد اس من کے وہ hungry کیوں نہیں تھے they are always stuffed وہ ہمیشہ stuffed ہوتے ہیں why did this spider go to the computer spider computer پہ کیوں نہیں گئی to check his website to his website کو دیکھ نے کے لئے where do order bears word یہ ساری کے ساری example کیا ہیں pun کی ہیں اس کے اور میں pun کی example آپ کو دیتا ہوں جیسے I am a mentor of bad souls میں bad souls کو ٹھیک کرنے والا ہوں آگے آپ کے سامنے نظر آرہا ہے lit لیٹرز ہوتا یہ ہے کہ بعد نیگٹیو کرنا اور اس سے مراد کیا ہے پوزیٹیو لینا مثال کے طرح اردن میں نے لکھ دیا ہے تم وراد کوہلی نہیں ہو جس لگا تم اتنے شارو خان نہیں ہے اور دکٹر نہیں ہے تم شاہد افریدی نہیں بن سکتے تم یہ نہیں کر تم یہ نہیں ہو تم وہ نہیں ہو مطلب کیا ہوتا ہے میننگ تم ایک ارڈنری پرسن ہو ایک ارڈنری انسان ہو تو وہ نیگٹیو کو یوز کر کے اسے مراز مال کیا ہوتی ہے پوزیٹیو ہوتی ہے جس سرحہ جو فری کہتا this is not روکر سائنس یہ روکر سائنس نہیں ہے یعنی کیا مطلب یہ بہت ایزی ہے اس رہ پیرڈوکس کیا ہوتا ہے پیرڈوکس بیٹا کہ ایسی بات کر دینا ایسا ورڈ بول دینا کہ بعد میں اسی لفظ کو استعمال کر اس کی تبدید کر نا جیسے بہت میں نے آسان سا ورڈ آپ فلموں کی سٹوری سنونا نہیں ہے جیسے مجھ پر ایک احسان کرنا کہ مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا اب آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا کہ ایک ہی بات کر رہا کہ مجھ پر ایک احسان کرنا اور مجھ پر کوئی احسان نہ کرنا تو وہ تردیز بھی کر رہا ہے اس طرح آل اینیمالز آر ایکوال بات سم اینیمالز آر مور ایکوال دین ادھر یہ پرادوکس کی اگزیمپل ہے آخر میں میں پھر ایک آپ کے لئے اگزیمپل رکھی تھی اپوسٹ ٹروفی دیکھیں یہ پچھلی بنائی ہوئی یہ ایڈریس 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 پرسن اور ریٹوریکلی کہ ایسی چیز کو مخاطب کرنا جو اس وقت اپسنٹ ہو جیسے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ چھوٹا سا بچہ ہے یہ سٹار کو مخاطب ہے حالکہ سٹار اس کی بات سننی رہا لیکن اسے مخاطب ہو رہا ہے تو یہ ایکزیمپل کس کی ہے اپوسٹ ٹروفی تو بیٹا اب تک کے لیے باقی جتنی ریفنیشن جو میں نے آپ کو لکھ آئی ہیں اس کو بھی دیکھے جا اور پھر آپ کے فیدے کے لیے میں نے اسی ویڈیو کے ساتھ ایک ہائیلیٹ اٹیچ کر دیئے اس کو بھی دیکھیں جو کہ آپ کے لیے بہت فیدہ ہوگی اس کے میں نے وزید جو ہے الفاظ ایڈ کی ہیں اب تک کے لیے ملتے ہے اللہ حافظ